فدق سے مطالق یہ تیسری ویڈیو ہے اس میں آج ہم آگے چل کر کچھ اور مزید چیزوں کا جائزہ لیں گے مثلا جو پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ گفتگو کی تھی کہ فدق سیدہ سیدہ نسائی اہل الجنہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ ان کا حق تھا اور اس حوالے سے ہم نے اپنے دلائل پیش کیے تھے اور پھر اگلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی جو اس پر جو سوالات ہوئے تھے یعنی سیدہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے گئی تھی یا نہیں ہے وہ صحیح بخاری سے ہم نے اس پر بھی ہم نے دلائل پیش کیے اب اس ویڈیو کے اندر کچھ سوالات اس حوالے سے اٹھے ہیں جو بنیادی سوالات ہیں ان کا میں جواب دینا چاہتا ہوں باقی تو ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات وقتاً فوقتاً دیے جاتے ہیں لیکن ایک اہم سوال ہے اس کا میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں یعنی یہ سوال کیا جاتا ہے فدق سے متعلق سیدت نسائی اہل الجنہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ ان کو فدق کا مال نہیں دیا گیا جیسا کہ بخاری میں موجود ہے وراست میں سے حق نہیں دیا گیا جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے جب امام علی علیہ السلام خلافت پر متمکن ہوتے ہیں امام علی کا دور آتا ہے اگر امام علی واقعی اس بات کو حق سمجھتے یعنی وہ سیدہ کا حق ہی سمجھتے ہیں اور وہ پچھلے فیصلے پر راضی نہیں تھے پھر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس مال کو اس فدق کی جو زمین ہے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیتے اور وہ حق اہل بیت علیہ السلام کو دلوا دیتے امام علی نے پچھلے فیصلے کو برقرار رکھا نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ کہ پچھلے فیصلے کو برقرار رکھا ہے اور آپ اس پر راضی تھے لہٰذا اس سے جو چیز اگلی ثابت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ علیہ السلام طاہرہ متحرہ مریم اسلام صدیقہ بنت صدیق زوجہ صدیق الاکبر امام علی علیہ السلام ان کا جو فیصلہ تھا وہ معاذ اللہ وہ خطا پر مبنی تھا اور وغیرہ وغیرہ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں اس کا جواب یہ دینا ضروری سمجھتا ہوں پہلا جواب جو اس کا جو دیا جاتا ہے عام طور پر کہ امام علی علیہ السلام اگر اس طرح کر لیتے تو لوگ یہی کہتے کہ دیکھیں سارا جو خلافت کے لیے خلافت پہ آنے کا مقصد ہی ہے یا آتے ہی سب سے پہلا یہی فیصلہ کر لیا کہ جناب جو مال نہیں دیا گیا اس مال کو اپنے حق میں لے لیا اپنے قبضے میں لے لیا تو یہ سوال بند لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چونکہ یہ سوال یہ جو جواب ہے یہ بھی ویلڈ ہے وہ اس طور پر کہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جب خلیفہ ہوتے ہیں تو یعنی اہل سنت کے عقیدے کے مطابق چوتھے خلیفہ جب خلافت کا اعلان کرتے ہیں اور لوگ بیعت کر لیتے ہیں تو کس طرح سے ادھر ادھر سے شورشیں شروع جاتی ہیں وہاں سے طلاقہ شام سے شروع اٹھ جاتے ہیں اور جمل کے لوگ بھی تیار ہوتے ہیں لوگ کچھ لوگ بیعت بھی توڑ لیتے ہیں ایسا موقع تھا کہ اس وقت اگر امام علی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو دیگر خلافہ نے فدق کا مال یعنی زمین فدق نہیں دی تھی اور اسے امام علی آتے ہی واپس لے لیتے تو یہ سوال لازمی ہونا تھا اور لوگ اس چیز کا پروپیگنڈا ضرور کرتے ہیں اور امام علی علی علیہ السلام کے بارے میں تو پروپیگنڈا منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورے اقدس سے ہی کرتے آ رہے تھے آپ کو معلوم ہے کہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو پیچھے چھوڑ دیا اور ان کو ایک زمداری حوالے کی تو اس موقع پر منافقین نے یہ چرچہ کر دیا کہ دیکھیں علی سے معذر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہو گئے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا ان پر اعتبار نہیں اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیئے تو امیر مؤمنین امام علی رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو امیر علی کو رسول اللہ نے تسلی دیا اور فرمایا کہ اس میں واضح موجود ہے کہ امیر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح وسیح ہیں جس طرح کے موسی کے لئے حارون تھے یا وہ درجہ ہے جس طرح حارون کا موسی کے لئے تھا یا موسی کے ہاں تھا وہی درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امیر علیہ السلام کا ہے اب اس سے خلافت ثابت ہو یا نہ ہو خلافت بلافصل یہ موضوع نہیں ہے بس صرف میں یہ ثابت بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی منافقین مولا علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اور جس طرح کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن ترمیزی کی کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں منافقوں کی پہچان وہ امام علی علیہ السلام کے بغز سے کرتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ کون شخص علی سے بغز کرتا ہے کون شخص علی سے محبت کرتا ہے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ہم یہ پہچان جاتے تھے کہ یہ شخص مومن ہے کیونکہ یہ علی سے محبت کرتا ہے ہم یہ پہچان جاتے تھے کہ یہ شخص پکا پھکا منافق ہے کیونکہ یہ علی سے بغز کرتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہے یہ جو جواب دیا جاتا ہے اس معاملے میں لیکن میں نے چونکہ اس پہ غور کیا اور کافی دن میں اس پہ غور کرتا رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات میں میرا شرح صدر کیا ہے امام علی علیہ السلام نے اس لیے بھی اپنے دور خلافت میں اسے واپس نہیں لیا یا اس پہ قبضہ نہیں کیا دینی مسلحت امام علی کے سامنے تھی اور دینی مسلحت وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے ایسا کام کرنا جس سے عام طور پر لوگوں کی اندر فتنہ پیدا ہو جائے ایسا کام وہ دینی مسلحت کے خلاف ہوتا ہے میں اس کی مثال آپ کو دے دوں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 1583 جس میں یہ موجود ہے کہ ایک مسلحت کے تحت ایک جائز کام کو چھوڑا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے کوئی نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا دینی کام یعنی جو جائز بھی تھا اور جو ہونا بھی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور منشاہ بھی تھی آپ کی پسند بھی یہی تھی لیکن آپ نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگوں کے دین سے پھر جانے کا اندر شاہ تھا اس بات کا اندر شاہ اس بات کا خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہ اگر یہ کام کیا جائے تو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے ان کا اسلام ابھی اتنا پختہ نہیں ہے تو وہ پھر یہی کہیں گے کہ یہ کیا اس کا جواب بات حدیث میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ایسا نہیں کیا تویل حدیث ہے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ بچ جائے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ نے کہ عبداللہ بن محمد بن عبی بکر نے انہیں بتایا انہیں عبداللہ بن عمر نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تو جہاں معلوم ہے جب تیری قوم نے کعبہ کی تعمیر کی تو بنیاد ابراہیم کو چھوڑ دیا تھا کعبہ کی جو تعمیر کی ہے نا وہ مشرقین نے کعبہ کی تعمیر کی تھی پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اس وقت رسول اللہ کی عمر 35 سال تھی حیات طیبہ اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے باپ بنیاد کعبہ کے اندر وہ واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ 35 سال کہتے ہیں آپ کی عمر و مارک 35 سال تھی اس وقت مشرقین نے کعبہ کی تعمیر کی تھی تو مختصر قصہ یہ ہے کہ جو بنائے ابراہیم تھی اس کے مطابق انہوں نے نہیں کی وجہ یہ تھی کہ ایک جگہ انہوں نے چھوڑ دی جس کو حتیم کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اتنا مال جمع کرتے ہیں جو حلال پیسے سے ہو اور وہ پیسے ان کو کم پڑ گیا وغیرہ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الممین عائشہ سے بتا ان کو فرمایا کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب تیری قوم نے کعبہ کی تعمیر کی تو بنیاد ابراہیم کو چھوڑ دیا تھا میں نے عرض کہ یا رسول اللہ پھر آپ بنیاد ابراہیم پر اس کو کیوں نہیں بنا دیتے ہیں اسی پر اسے بنا دیجئے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے بالکل نزیق نہ ہوتا یعنی تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے بالکل نزیق نہ ہوتا تو میں ایسا کرتا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام نہیں کہ آپ کی مرضی تھی آپ کرنا چاہتے تھے مگر آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی جو لوگ ہیں وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور غالباً یہ چونکہ مکہ کی بات تو ہے یہ مدینہ کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے لئے یہ اتنے برسوں بھی کافی نہیں ہے کیونکہ جو پرانی چیز ہوتی ہے قومیت اور قبائلیت اور عصبیت وہ اتنی جلتی لوگوں سے نکلتی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ یہ ابھی نئے نئے کفر سے اسلام میں آئے ہیں اگر میں اس طرح سے کروں گا تو یہ تو کہیں گے کہ دیکھیں ہم تو کہتے تھے نا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ نہیں یہ ان کے مخالف ہیں تو لوگ پھر یہ بات کرتے ہیں تو آپ نے کیا کر دیا رسول اللہ نے اس کام کو ہی چھوڑ دیا آپ نے اس کام کو نہیں کیا تو اس سے کیا معلوم ہوا اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک دینی مسئلحت کے تحت ایسا کام کرنا کہ جس سے عام لوگوں کے دین کے بارے میں بدگمان ہونے کا اندیشہ ہو تو اس بہتر اور جائز کام کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو امام علی علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اور آپ کے سامنے وہ سارے دلائل موجود ہیں خود امام علی علیہ السلام اس کا مطالبہ کرنے گئے تھے اور سیدہ علیہ السلام نے بھی امام علیہ السلام کو بھیجا تھا تو امام علیہ خود بھی اس چیز کا مطالبہ کرتے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ایک زمانے کے اندر مطالبہ بھی کرتے ہو اور پھر جب اپنے زمانے میں سب کچھ سامنے ہو قدرت بھی ہو اور پھر اسے قبضے میں نہ لیں تو سوال بنتا ہے یا تو آپ یہ کہیے کہ امام ایلی علیہ السلام نعوذ باللہ وہ ان چنوں سے واقف نہیں تھے وہ فیصلہ کرنے کی وہ نہیں سمجھتے تھے یعنی ان کا جو پرانا فیصلہ تھا ان سے انہوں نے شاید روجو کر لیا امام ایلی کوئی فقیہ کوئی مفتی اس طرح کہ آپ انہیں نہ سمجھے کہ گویا کہ انہوں نے پہلے مطالبہ کیا یہ تو روایتوں میں موجود ہیں کہ امام ایلی نے مطالبہ کیا تو پھر اپنے زمانے میں کیوں پیچھے ہڑ گئے یعنی کیوں قبضے نہیں کیا تو کیا شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پہلے قول سے روجو کر لیا آپ کوئی مفتی سمجھ رہے ہیں یا فقیہ کی طرح ان کو لے رہے ہیں ایسے نہ لیں ان کو ان کو امام کی ایسے سے آپ سمجھے آپ انہیں جس طرح آپ دیگر صحابہ کے فقہات کے قائل ہیں نا تو امام علی علیہ السلام کی قضاء کے قائل تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اقدان علی ہمیں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا اور بہتر فیصلہ کرنے والا وہ کون ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہے یہ کن کا فتوہ ہے کن کا قول ہے عبی بن کعب سے کہا تھا سعی بخاری کی روایت ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم جو اللہ کے اس قول کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہم آپ کا عبی بن کعب سے کہا کہ تمہاری بات جو ہے نا وہ نہیں لے سکتے کہ ہم تمہاری بات کو لیں اور اللہ کے اس کلام کو چھوڑ دیں اور پھر ہمارے درمیان میں جو فیصلہ کرنے والا وہ کون ہیں کوئی معمولی شخص نہیں ہے اقدان علی تم قاری ہو قرآن اچھا پڑھتے ہو عبی بن کعب سے کہا لیکن تم سے زیادہ اچھا فیصلہ یعنی فیصلہ کرنے والا بڑا قاضی ہم سب میں قاضی وہ کون ہے علی ہے تو یہ کیسے توقع کی جا سکتی اور آپ لوگ میں حلی سنت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ کیسے توقع کر لیتے ہیں مولا علی سے کہ ایک آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ سیدہ کے دور میں سیدہ کی حیاتِ طیبہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے یا حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کے سامنے امام علی نے مطالبہ بھی کیا تھا اس کو طلب بھی کیا تھا اور پھر اپنے زمانے میں انہوں نے یہ کام نہیں کیا کیا سمجھتے ہو آپ اس بات کو کہ جی دیکھیں اگر یہ اپنے بات میں درست ہوتے تو اپنے زمانے میں یعنی اگر ان لوگوں کی بات درست ہوتی کہ واقعی وہ ان کا مطالبہ تھا اور وہ جائز مطالبہ تھا تو پھر اپنے زمانے میں قدرت ہونے کے باوجود قبضہ کیوں نہیں کیا تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کوئی فقی اور مولوی یا مفتی اس درجہ میں امام علی کو نہ لیں امام علی نے کسی مسلحت کی بنیاد پر ایسا نہیں کیا اور وہ مسلحت میں نے آپ کو بتا دی اور اس کے جوابات دیے جا چکے ہیں الحمدللہ یعنی ذالک دوسرا ایک سوال یہ کیا جاتا ہے ابو دعوت کی ایک روایت ہے اچھا یہ جو روایت ہے اس کے نمبر میں آپ کو مزید بتا دوں جو میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے ایک ہزار پانچ سو تریاسی ایک ہزار پانچ سو چوراسی ایک ہزار پانچ سو پچھاسی سعی بخاری کی ایک ہزار پانچ سو چھاسی تین ہزار تین سو اٹھ سٹھ چار ہزار چار سو چوراسی اور سات ہزار دو سو تریاس پر یہ روایت موجود ہے سعی بخاری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کعبہ سے متعلق جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ سنن ابو دعوت کے اندر ایک روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ علیہ السلام نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فدق مانگا تھا تو رسول اللہ نے جب نہیں دیا اسی لیے ہی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا اور مروانیوں نے جب اپنے قبضے میں کر لیا تھا تو عمر بن عبدالعزیز نے لٹا دیا اور وہ لٹانا بھی جو تھا وہ پہلے فیصلے کے مطابق تھا یعنی پہلا فیصلہ کون سا حضرت ابو بکر کے فیصلے کے اوپر یعنی اہل بیت کو نہیں لٹایا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق لٹایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کیا ہے کہ مساکین کے اوپر اس میں قیامدنی خرچ کی جائے تو یہ اس سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سیدہ نے مطالبہ کیا اور رسول اللہ نے فدق نہیں دیا تو یہ تو جناب ابو بکر نے بھی وہی کام کیا ہے تو اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ خاتون جنت سیدہ نساء اہل الجنہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا وہ وراست کا نہیں تھا اور اور آپ مجھے بتائیں کہ وراست انسان کی زندگی میں تقسیم ہوتی ہے یا اس کی دنیا سے جانے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد ہوتی ہے نا تو وہ وراست کے طور پر نہیں تھا وراست کی تقسیم ہے اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا وہ تو خود سیدہ نے بھی تلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر تمہارے والدین کی وراست چلتی ہے تو پھر میرے بابا جان کی وراست کیوں نہیں چلے گی تو خود سیدہ کے خطبے کے اندر موجود ہے یہ جو روایت ہے ابو داود کی تو زندگی میں اگر سیدہ نے طلب کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا تو یہ اس سے کوئی خباہت لازم نہیں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسے بہت سارے موقعوں کے پر بہت سارے کتن لفظ کہنا مناسب نہیں ہے ایسے دوسرے موقعے پر بھی سیدہ علیہ السلام کو جب سیدہ نے کچھ غلام طلب کیے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ یہ تسبیح فاطمہ تو زہرہ کلاتی علیہ السلام جو ہر فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اور رات کو سوتے وقت میں تو یہ اس کی تعلیم دی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے احلالبیت کے ساتھ جو عمل تھا وہ کیا ہوتا تھا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحم اللہ نے المرتضاء کے اندر بڑی بہترین بات لکی ابو الحسن علی ندوی رحم اللہ کہتے ہیں کہ احلالبیت کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے احلالبیت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکل کا وقت پیش آتا تھا تو احلالبیت کو آگے کر دیا کرتے تھے علی آپ جائے حمزہ آپ جائے آپ آگے نکلیں ان دشمنوں سے مقابلہ کریں خندق ہو بدر ہو اہد ہو کوئی بھی موقع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کو آگے کرتے تھے اپنے احلالبیت کو اور ان میں سرے فیرس امام علی علیہ السلام اور دوسری خصوصیت احلالبیت علیہ السلام کی یہ ہے کہ جب بھی فائدہ لینے کی باری آتی تھی اسلام کو کوئی نفع ملہ ہو احلالبیت کی طرف کوئی مال آ رہا ہو کوئی فائدہ آ رہا ہو تو احلالبیت کو دور کر لیا کرتے تھے اور دیگر لوگوں کو دیتے تھے یہ احلالبیت کی خصوصیت ہے اسی کو تو تحارت کہتے ہیں اور احلالبیت پہ اسی لئے صدقہ یہ چیز حرام ہے یہ لوگوں کے مال کی گندگی ہے اسے احلالبیت کے پر جائز نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احلالبیت کی خصوصیت قرار دی ہے کہ اسلام پہ مشکلات کے وقت میں احلالبیت کو آگے کر دیا اور جب فوائد کے موقع آیا تو ان کو پیچھے کر دیا اس سے ان کی تربیت اور ان کا مقام بتلانا مقصد تھا اور اپنا مقام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے تھے کہ لوگوں میں یہ سب کچھ دین کا جو کام کر رہا ہوں مال کیلئے نہیں کر رہا ہوں نہ اپنی اولاد کیلئے کر رہا ہوں کہ باقی سب کو ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے چند بکریہ چاہیے رسول اللہ نے ان کو پوری وادی بھری ہوئی دی کوئی شخص بھی آتا تھا رسول اللہ ان کے لئے نانی کرتے تھے آپ کی زبان پر لا تھا ہی نہیں اپنی اولاد کیلئے کیسے لا ہو سکتا کہ اگر اولاد کوئی چیز طلب کرے لیکن ان اولاد کو دنیا کو بتانا یہ مقصد تھا کہ میں یہ دین کا کام اپنی اولاد کی ان کے لئے مال و دولت جمع کرنے کے لئے نہیں کر رہا تو یہ وراثت جبکہ وراثت جو ہے وہ تو ایک شریح حق ہے اور اس کی لازمی بات ہے جس طرح دیگر انبیاء کرام کی ہوئی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وراثت دی اپنے والدین سے لی ہے جو شیب ابی طالب کی جگہ ہے عبد المطلب سے جناب ابو طالب کو ملی جناب ابو طالب خود آپ نے اپنے والد گرامی سے جو ہے وراثت کو لیا ہے تو اسی طرح جب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا تو اپنی بیٹی کے لئے تو اس چیز کو منع نہیں کیا زندگی میں نے کہی جو بات زندگی میں انسان اپنی اولاد کو بہت ساری چیزیں دیتا بھی اور بہت ساری چیزیں منع بھی کرتا ہے اس کو اس حوالے سے نہ دیں گے کہ جناب زندگی ہونا کر دی آہ جی جناب دیکھیں 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 زندگی میں نہیں دیا تو لہٰذا بعد میں بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے میں اگر اپنی اولاد کو اپنی زندگی کے اندر ایک چیز نہیں دیتا ہوں تو کیا یہ چیز ثابت ہوگا کہ باہر میری جانے کے بعد دنیا سے کوئی شخص کہے کہ جناب باپ نے زندگی منع کیا تھا لہٰذا دنیا میں بھی یہ چیز کی نہیں ہے بھئی وہ وراثت ہے اس کا قانونی حق ہے شریح حق ہے اس سے کوئی منع کر سکتا اس سے تو کوئی نہیں منع کر سکتا تو یہ دو اہم سوال تھے جو اس سے متعلق تھے میں سمجھتا تھا کہ ان کے جواب دینا چاہیے تو وہ میں نے اس سے متعلق دے دیا انشاءاللہ عز و جل میں سمجھتا ہوں کہ اس سسلے میں جو ہمارا موقف ہے وہ برپور طریقے پر آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوگا کچھ لوگوں نے جو پچھلی جو ویڈیوز ہیں ان پر سوالات کیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ طور پر انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور دیانت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک مخالف شخص ہیں تو اس کا بھی جب موقف پیش کریں تو صحیح طور پر پیش کریں اس کے موقف کے غلط طور پر پیش کر کے پھر اپنی طرف سے خوابوں کے اندر جواب دیتے رہنا یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ علمی خیالات کہلاتا ہے اور یہ کام انہوں نے کیا ہے جو مثلاً اس چیز کو میں ایک بحث در بحث اور ادھر سے گفتگو میرا مزاج بھی نہیں ہے اور اس کو میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں میرا ایک موقف ہے اس کو میں نے پیش کر دیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کیلئے غلط ہے تو جناب ٹھیک ہے آپ نہ مانیں آپ اپنے اسی کے اوپر قائم رہے ہیں میں نے جو چیز قرآن و حدیث سے سمجھا ہے وہ میں اس کو بیان کروں گا دوسرا ایک مولوی صاحب نے میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اگر میں یہ درست کہوں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے یعنی یہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں میرے یہ جو گفتگو میں کر رہے ہیں سب شیطانی گفتگو ہے حالانکہ یہ جو کلمات ہیں جو میں نے اس ویڈیو کے اندر آخر میں کہے تھے اگر میں درست کہوں تو اللہ کی طرف سے اور اگر غلط ہوں اس بارے میں تو یہ میرے نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے یہ الفاظ اپنے خطبے میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ عظیم صحابی رسول عبداللہ ابن محسوس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مسئلے میں میں درست ہوں تو اللہ کی طرف سے اور اگر خطاب ہوں تو شیطان کی طرف سے کیونکہ وہ صحابہ کرام ہیں وہ جانتے ہیں کہ جناب یہ شر اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے ایسا نہیں کہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی حوالے کر دیں جناب برائی بھی وہ دیتا ہے اور خیر بھی وہی دیتا ہے تو عبداللہ ابن محسوس خیر کے کاموں کو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے